کب سے بڑی انٹرنیشنل کانپریسی عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا جا کے دیکھیں سڑکے پورے پنجاب پھوٹی پڑی ہیں رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑائے ہونا ہے ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس کے بعد میں چکے جو جس کی وجہ سے میں سیکھ ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا پنجاب روتا رہا ہمارے پہری کے انصاف کے ورکر روتے رہے کہ اسمان بزار کو تبدیل کر دو نیاز چیم منسٹر لے آؤ نہیں مانی گئی باپ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ اسمان بزار کو تبدیل کرنا ہے ایک سو چراسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیم منسٹر بنا سکے ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیم منسٹر بنا سکے اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے کیا وجہ ہے ایک سو چراسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں پی ٹی آئی کے ایمپیز کے چہرے پہ تمہنچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو تھڑے تین سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے اس نے تمسجر رہا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلی بن جاتا ہے پھر ہمارا بن جاتا ہے پھر آپ اشک ہوئے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا پھر آپ اشک سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس نو ایمپیز ہیں اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں ڈیڑھ سال نون میں گورنر رہا ہوں ساڑھے تین سال سے پی ٹی اے کا گورنر ہوں اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر چار صوبے نہیں تھے پنجاب کے اندر ایک بہاول پر صوبہ تھا ایک گجرات صوبہ تھا ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا ایک منڈی بہاوتین صوبہ تھا تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس افیسر کو فون کیا تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرک میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے اس ڈسٹرک میں اور کوئی 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 کچھ نہیں کر سکتا ہم نے یہ بھی برداشت کی اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے پاکستان کے ورکر مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے میں نے صبر کرنا ہے اور میں نے صبر کیا پھر حالت یہاں تک انچے میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صاحبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلبریٹری کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کے ساتھ میری ٹو میٹنگز ہوئیں پرائیم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین اپریل کے بعد ہونا چاہیے لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودری پرویدلائی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائیم منسٹر کی میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائیم منسٹر کو مشکل میں ڈھالو اور چودری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا وہ بھئی میرے پاس اسطیفہ آئے اسطیفہ کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس آؤں پھر دو تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی اسطیفہ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو تو میں نے کہا بھائی میں پرائیم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں میں پرائیم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں اسطیفہ جو ہے وہ منظور کروں گا میں وہاں پر پرائیم منسٹر صاحب کے پاس گیا وہاں پارٹی کے ساتھ آٹھ رہنما تھے کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا جی اسطیفہ منظور میں کہا سر منظور اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کارز کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دسخت کرو میں نے پایا بھائی یہ کیا ہے نہیں دسخت کرو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دو اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی میمبر پارلیمنٹ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا میں کانسیچویشن کی پرائیٹی پر بلیو کرتا ہوں ابھی اسطیفہ میرے پاس ہے اسطیفہ نے جانا ہے لارڈ پارٹمنٹ میں اس کے بعد چیف سیکٹری کے بعد جانا ہے اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد لارڈ پارٹمنٹ نے سمری موکہ نہیں ہے سوائی اسمبلی کی سر میں ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں سر میں سے یہ گناہ نہ کرائیں سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا جلاس نہ بلائیں اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو میں اپنا اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اور پھر جو مرضی گہ رہنی کام کنانا ہے نیا گورنر سے کروالو وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیئے میں نے محتمل کیا میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز انچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا تو پھر دس پندرہ منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے پرویز اللہ ہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن دو کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا دو کو الیکشن کروانا ضروری ہے میں نے پھر پرائیم منٹر کے پاس گیا میں نے کہا میں پانچ پرائیم منٹر سے الادگی میں ملوں گا تو میں نے پرائیم منٹر صاحب سے کہا کہ سارے یہ ساڑھے تین سالے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں ہمارے پاس ایک سو چراسی میمبر سے ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سار اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں نے وہ دست بھی کر دیئے اپنے ضمیر کے خلاف لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا میں ڈیزرب کرتا ہوں گے مجھے دسکت نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے بڑی تکلیف ہے بہت دکھ ہے بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آئی تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر میں بات نہیں کی ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آنی کام نہیں کرے گا یہ سب کو معلوم ہے اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی دس دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پیشلے دو سالوں میں میرے ضمیر پہ بڑا بوئی تھا میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ جو تماشے چل رہے تھے مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا میں گالی گلوچ کی سیاست پر بلیو نہیں کرتا اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ میرے بھائی ہیں دوست ہیں میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار نہیں لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں سے اینٹ کا جواب پکھرتے بھی دینا جانتا ہوں پھر میں یہ بھی وان کرتا ہوں میرے سینے میں جو راز ہیں فہ سب آئیں گے لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے جذبات سے میں اگاہ ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آگیا ہے یقین مانے جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقتور تھے اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا رات کو مجھے سرین رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چو ساپ پروید علاہی ہار رہا ہے آپ اسمبلی کا جلاس ملتوی کر دیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ ایک سو چھاسی ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزال کریں میں نے کہا جو پرائیم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا ایز دنگ ایز ایز ڈیز ناٹ وائلیڈ کنسیچوشن آف پاکستان میں بڑے آئینی سربراہ ہوں میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا صبح دس بجے آپ جو کہیں گے میں وقلا سے مشورہ کروں گا اگر وقلا نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقین ہی اپنے پرائیم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو اس کو ابے کروں گا وہ ہمارا لیڈر ہے تو میری اللہ تعالی سے دعا ہے اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کوئی خباروں میں آئے کہ چودری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے انٹرنیشنل کنسپریسی بھی میں نہ آجوں لیکن ایک بات میں اپنے تمام کراس پارٹی پولٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں دے سکتا امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے ازاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے یورپین یونین کے ساتھ بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں جی ایس پی پلس لے گیا تھا میں چار دفعہ وہاں پر گیا تھا اپنے خرچے پر گیا تھا کہ اس لیے کہ میرے ملک کو فیدہ ہوگا اللہ نے پاکستان کو جی ایس پی پلس دیا اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں چار ریزولوشن دو ریزولوشن موو ہوئے جن میں سکس انڈر سکسی فائی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سسپنڈ کر دو میں پھر بھی گیا میں نے یہ چیلنج ٹیک کیا اور اللہ کی مہربانی سے تمام پارلیمنٹریوں کو وہاں رضا مند کیا کہ وہ ہمیں جی ایس پی پلس ہمارا سسپنڈ نہیں کریں گے اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یو ایس سے ہے پوزیٹیو میں ہے وہاں ان سے بھی تعلقات ہم ہم رشیہ جائیں کوئی اطراز نہیں لیکن امریکہ سے ہم کنفرنٹیشن نہیں لے سکتے مجھے وہ بھی دورداد ہے جب صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا میں نعرے لگتے تھے کہ بڑا بہادر ہے یہ مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے اور پھر جو عراق کا حال ہوا وہ بھی سامنے ہیں میں کرنل کذافی کو بھی جانتا ہوں میرا دوست تھا وہ اس نے بھی پنگا لیا پھر دیکھلا کیا ہوا ہم ایک غریب ملک ہیں ہم لوگوں کے ساتھ رشیہ سے بھی تعلقات رکھتے ہیں چائنہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں یورپین یونین سے بھی رکھنا چاہتے ہیں امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں برطانیہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری بات جو ہے میری ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے انٹرنیشنل پولیٹکس کو ڈومیسٹک پولیٹکس میں نہ لے کے ہیں خدا کے لیے یہ ملک کا انٹیسٹ ہے میں مجھے گالیاں پڑھیں کچھ کریں مجھے گالیاں میں سہلوں گا لیکن سچی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات جو ہیں ہمارے دشمن بہت مضبوط ہے انڈیا ہمیں اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومسی رکھنی ہے تعلقات رکھنے ہے تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کے تمام ملکوں ایک کے ساتھ تعلق بنا کے دوسرے کے ساتھ بغاڑنے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری ورک فورس ہے وہ سوڈی ریبیا میں ہے وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے تو جب ہم نے اپنے تعلقات کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سعودی عرب کو سب سے زیادہ importance دیں گے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھی ہے اس کے بعد یوئی سے ہمیں سب سے زیادہ مبادلہ آتا ہے پھر ہمیں یورپ سے آتا ہے برطانیہ سے آتا ہے امریکہ سے آتا ہے تو ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ جو 13 بلین ڈالر ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے وہ کن ممالک سے آ رہا ہے ان ممالک سے ہم نے گہرے روابط پیدا کرنے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا لاخ لاخ شکر ادا کرتا ہوں یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے پہلی تاریخ کو ولنٹری یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں استیفہ سر مجھ سے لے لیں پھر اپنی مرضی کے کام نیا بندہ کر کے لگوالیں تو پھر یہ سیک کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے ایک بندہ سیک تو اس کو کرتے ہیں جو استیفہ نہ دے اگر مجھے میں خود مجھے کہا بھی نہیں گیا میں نے خود اور یہ شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے غیر آئینی کام نہ کروائیں میں استیفہ دیتا ہوں نئے بندے سے کام لے لیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو بھئی میں اس بارے میں کچھ نہیں کرنا دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں میری بات سے دیکھیں میری بات یہ جو انٹرنیشنل کنسپریسی والی بات ہے میں مشورہ دے سکتا ہوں اگر میری پارٹی نے میرے مشورے مانے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان حالات میں نہ ہوتے تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر دانشماندانہ غیر سیاسی مشاورت عمران خان کو دے رہے ہیں ان مشوروں سے پرہیز کریں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اب میری سیاست پاکستان میں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی بھی فیصلہ ہزاروں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جن سے میں جل سے پیار کرتا ہوں میرے بھائی ہیں ان کو میں نے پچھلے ساڑے تین سالوں میں مشکل ترین حالات میں اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس کے بابجود میں نے اپنا وقت گزارہ کیا تو جن ورکرز ہیں ان کی مشاورت کروں گا ایم پی اے سے مشاورت کروں گا پھر اوور سیز پاکستانی میرا بہت بڑا سرمایہ ہے ان سے مشاورت کروں گا اس مشاورت کے بعد میں اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی جو تشریح ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت انفارچنیٹ بات ہے سر میں نے کروانی تھی پلیز 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 پہلے مجھے جواب دے بھائی میں تو کنسیچوشن سربراہ ہوں میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیتا جو کر رہے تھا میں وعدہ موقعہ کبھی بھی نہیں بنایا دیکھیں میری وعدہ موقعہ نہیں سچی بات اوتھ پہ جو بھی سنیں بات سنیں بات میں جو باتیں کہیں ہیں وہ اوتھ بھی میں کہہ سکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے وہاں اگر آپ اون اوتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی منیمم سزا پانچ سال ہے تو میں اون اوتھ یہ ساری باتیں جو کہیں ہیں یہ سچی ہیں میں اون اوتھ کہتا ہوں پوری پوری دنیا ان کو دیکھیں بھائی پوری دنیا ان کو بتاتی رہی ہے پوری فیڈرل جو ہے ہماری کیبنٹ ان کو بتاتی رہی ہے تینکیو سامنک تینکیو سامنک